پاکستان کے کپتان بابر آزم نے عید پر اپنے ہی فینز کے ساتھ موے موے کر دیا تراصل ہوا کچھ یوں کہ بابر آزم عید الفیتر کے پہلے روز عید ادا کرنے کے بعد اپنے بائیوں اور کزلز کے ساتھ لاہور موڈل کلونی میں اپنے پرانے محلے اور گھر پہنچے کیونکہ بابر آزم نے انہیں گلیوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی اور اسی گھر سے انہیں پہچان ملنا شروع ہوئی تھی اس لیے وہ اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال اپنے پرانے گھر کا وزر ضرور کرتے ہیں بابر آزم اپنے گھر کی چھت پر بھی گئے اور وہاں پکچرز بغیرہ بھی بنوائیں بابر اس طرح کافی کولنگ کام نظر آئے جبکہ بابر آزم اور ان کے دونوں بھائی بڑے بھائی فیصل آزم اور چھوٹے بھائی سفیر آزم وہ تینوں اپنے پرانے گھر میں کافی انجوئے کرتے ہوئے دیکھے گئے لیکن بابر آزم کا پتہ چلتے ہی ان کے گھر کے باہر بابر آزم سے ملنے کے لیے سیکڑوں فینس جمع ہو گئے مگر بابر اس طرح ظاہر ہے فینس کے سامنے آتے تو وہ فینس میں ہی پھنس کر رہ جاتے اور ان کے لیے یہ پروپلمیٹک بھی ہو سکتا تھا تو اس ویڈ سے بچنے کے لیے بابر آزم دوسرے دروازے سے کراون کی نظروں سے بچ کر بائیک پر بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے جبکہ فینس کو پتہ اس وقت چلا جب وہ گلی میں کافی آگے نکل چکے تھے یوں ان فینس کے ساتھ موئے موئے ہو گیا